یہ بڑی خوبصورتی سے ڈیزرز کو ڈیزائن کرتے ہیں ہائیجینک فورڈ ہے گھر سے شروع کیا اور آج ایک بہت زبراز آؤٹلٹ ہے اور اب ان کا خواب یہ ہے کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے پھر میرے گھر والے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جونسی مرضی چیز اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں مجھے کسی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یہ نہیں آپ نے کھانا یا یہ نہیں کھانا بیکاوز آئی وانٹ کہ جو میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں وہی میں سب کو وہی چیز کھلاؤں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین اگر آپ میٹھے کے شکین ہیں تو آج میں بڑی کمال کرچیز آپ سے متعارف کرنے والوں ایم ایم آلم روڈ لاہور موجود ہوں اس وقت میں اور ایک بڑا ہی خوبصورت ڈیزرٹ کا ایک برینڈ ہے جس کا نام ہے نام ہی خوبصورت نہیں ہے یہ بڑی خوبصورتی سے ڈیزرٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں ہائیجینک فورڈ ہے گھر سے شروع کیا اور آج ایک بہت زبریس آؤٹلٹ ہے اور اب ان کا خواب یہ ہے کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے دیکھتے ہیں ان کے بس کیا کے رینڈ ہے اور ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ چیزیں بناتے ہیں جو اپنے گھر والے بھی ان کے گھر میں بھی کھاتے ہیں یہاں بھی آگے کھاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بڑی ٹرمنالوجی آرٹیسٹیکل لگتی ہے اس کے بیچے کیا ریزن ہے اولوجس بھی ہے پروفیشنلیزم بھی آگیا اور تھیم بھی آگیا بیکری بیکٹ جو ہمارا جو فیلڈ ہے بیکنگ اس کو ایک بڑا اچھا سا ایک مسکلین اپیل دینا چاہتا تھا تو میں نے اس کا نام رکھا دب ایکولوجس تو وہ سلینگ ہو گیا اور ساتھ ہمارا نام بھی بن گیا بڑا ایس ویری کول ایس نائیس کہ حمزہ شیخ صاحب جائے یہ فوڈ آٹ کی پروفیشنل ڈیکری بھی انہوں نے اے ایو ڈی سے ایمیرکن یونیورسٹی دبائی سے میں نے کیا ہے مارسٹرز کلنری مطلب فوڈ آٹ میں انہیو ریتھنگ لائک آل دی کزین صرف میتھا نہیں سیوری بھی میرا فوٹے ہے اور الحمدللہ تقریبا نو چینل کے ساتھ اب تک کام کی ہے میں نے جس کا کریڈ ایڈڈ ہے تو بیکری اس ویل تو بڑا مزا آرہ ہے بڑا بڑا انجوی کر رہا ہوں اپنے اس کو کریئر کو آف فوڈ آرٹ کھا پی رہے ہیں انجوی کر رہے ہیں اور مرخہ سے لہوری اور باقی بھی ہمارے آورال ہمارے ساؤتیشن انکا صرف دھیان کھانے پہ ہوتا ہے پریسینتیشن پہ بڑا کم ہوتا ہے اگزاٹلی وہ دیکھیں نا وہ سکھانے ہم آگئے ہیں نا پریسینتیشن سکھائیں گے ہم آپ کو اور آپ کریں گے بہترین قسم کی پریسینتیشن اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جب چیز ایک دکھنے میں اچھی نہیں لگے گی چاہے وہ ٹیسٹ میں جتنی اچھی ہو چاہے وہ اچھی نہیں لگے گی آپ کا کھانا خوش شکل بھی ہونا چاہیے خوش ذائقہ کے ساتھ خوش شکل ہونا چاہیے جب اس کو اچھے طریقے سے آپ پریسینت کریں گے تو پھر لوگ اور فیسینیٹ ہوتے ہیں اور آپ کے زیادہ کسٹمرز بنتے ہیں اور خوش ہو کے کھاتے ہیں لیکن اس کا ڈراؤبائق بھی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے دیکھیں کہ آپ نے جتنی خوبصورتی پریسینتیشن کیے جی کرتا ہے کہ کھائیں نہ بس دیکھیں نہیں نہیں آپ کھائیں this is our job آپ اس کو کھائیں اور انجوئے کریں سب چیزوں کو سمٹیم ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی مہنت کیو گے ایک آرٹیس نے کتنی خوبصورتی سے ڈیزائن گیا اور اس کے بعد جی جاتا ہے وہ زیفتے رہے مہنت تو جاتی ہے it's a lot of effort which goes in اور بس اس کے بعد آپ لوگ کے لیے سب کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں کھائیں enjoy کریں appreciate کریں لب ایکالجس میں کون کونسی ورائیٹیز ہیں اچھا we have everything sweet from cookies to parfaits to cupcakes to cake slabs to mini cakes to the big cakes and artisan cakes ہر چیز میٹھی fine desertary brownies blondies and what not آپ کو ہمارے پاس ہر چیز ملے گی اور یہاں تک کھانے میں نہیں آپ کے جو بولنے میں بھی جو میٹھا سے اسے انداز ہو رہا ہے کہ آپ سب کچھ بہت اچھا میٹھا بنا بالکل جی کوشش تو کرتے ہیں باقی آپ آئیں گے آکے ٹرائے کریں گے اور ہمیں فیڈبیک دیں گے جو الحمدللہ اب تک بہت پوزیٹیو ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں گے تاکہ اچھا پروڈکٹ پروائیڈ کرتے رہیں میں جب یہاں آ رہا تھا تو آپ کے ایک استومن کہہ رہے تھے کہ مجھے سب سے اچھی چیز لگی ہے کہ میٹھا کا میں آپ کو ایک ریویو دے رہے تھے اس بار میں میں نے فوراں کلک کیا اور میرے سہر میں آیا کہ آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا what's the reason behind this اچھا میٹھا مناسب ہی ہونا چاہیے اور میٹھا ایسی چیز نہیں ہے جو آپ روز ہر ٹائم چوبیس گھنٹے کھاتے ہیں یہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے ایک میل کے بعد تھوڑا سا چکھ لیا یا ٹوائیس او ویک آپ نے تھوڑا ایک اچھا میٹھا لے لیا میٹھا کھائیں سب کھائیں پر ایک جائز ایک اچھی کونٹیٹی نومل کونٹیٹی میں بہت زیادہ بھی میٹھا نی کھانا چاہیے میں خود میٹھا بناتا ہوں اور میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں اسی لیے میں نے اپنی جو شگر لیول اپنے ہر ریسیپی میں ہر چیز میں وہ مناسب رکھا ہے تاکہ کسی کی بھی ہیلتھ ایفیکٹ نہ ہو ریسیپی ساری خود بناتے ہیں یہ کمبینیشن ہے یا ایسی بیس آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ریسیپیز جو ہیں میری تقریباً ساری سگنیچر ہیں سگنیچر ریسیپیز are usually those which you create yourself ہاں تو ہماری ساری ریسیپیز جو ہیں سگنیچر ہیں الحمدللہ and we are doing great بڑا مزا آ رہا ہے مارکٹ سے ہٹکے کوئی بھی فارمیلا یا پری پیکیج یا پہلے سے بنی بھی چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے ہر چیز سکرچ سے ہماری ورکشاپ پہ بنتی ہے بڑے پیار سے بڑے ہائیجینک انوائیمنٹ میں اور وہ پھر یہاں پہ سب بن کے آتی ہے اور جو میکنگ ہو رہی ہے اس پروسس کے بارے میں ذرا میں بتائیں کہ اس میں کون سی نئی انویشنز ہیں یا یوں کہلیں کہ جو ہائیجینک بھی ہو جدد بھی ہو اس میں اور مورڈنائزد ہو بلکل ہم نے دیکھیں شروع کیا کووڈ میں ٹھیک ہے میں نے اپنے میڈیا کے کریئر سے بریک لیا اور میں نے کووڈ میں سوچا کہ لیٹس سٹارٹ سامتھنگ آف آر اون تو اس میں ہم نے ایسو پیز سارے فولو کیے شروع سی بھی بھی ویری کیفل کہ منیمم ہیومن کانٹیکٹ کے ساتھ چیزیں بنیں تاکہ کراس کنٹیمنٹ ہونے کا خطرہ کسی بھی طرح سے نہ رہے اور بڑے سیفلی ٹریول کرتی ہے یہاں تک پروڈکٹ ہمارا آگے کی کیا پلان ہے ایم ایم آلم روڈ پہ تو چھائے ہوئے ہیں آپ بالکل الحمدللہ ریسوانس ایمینس ایمیزنگ اب آگے ہم انشاءاللہ اس کو برانچ آٹ کریں گے آپ کے پیار اور آپ کی اپریسییشن کے ساتھ ہم اس کے آگے برانچز بناتے جائیں گے اور پوری میرا تو پورا ہے کہ بیکالوجسٹ ہر طرف سے نظر آنا چاہیے ہر طرف بیکالوجسٹ کی برانچ نظر آنی چاہیے اچھا مزاوی بیکری چلانا یا یہ ڈیزرٹس بنانا یہ شوق ہے یا آپ کا سورس آف انکم ہے اچھا میری یہ ڈگری میرا مطلب میں جو پڑا تھا میں وہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد فیملی بزنس جوائن کیا اور اس طرح سے میں نہیں انجوائی کر رہا تھا اس طرح سے مجھے مزا نہیں آرہا تھا کام کرنے کا تو میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی پھر میں نے میڈیا جوائن کیا بہت سی cooking shows کیے hosting کی anchoring کی ایک social media پہ چھوٹا سا career بنایا اور پھر اس کے بعد I came towards this کہ اب بزنس کچھ اب بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں تو کچھ solid ہونا چاہیے ہاں تو پھر میں نے اس کو as میں ہم نے پہلے home based شروع کیا ایک سالت گریب home based کیا اور اس کے بعد ہم اس کو پوری طرح establish کرنے کے بعد اس کو ہم main commercial پہ لے کے آئے میری کوشش ہے کہ everything premium یہاں پہ آپ جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی چیز یہاں available ہے وہ best ingredients کے ساتھ بنی ہوئی ہے I can guarantee that یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے گھر والے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جونسی مرضی چیز اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں مجھے کسی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یہ نہیں آپ نے کھانا یا یہ نہیں کھانا because I want کہ جو میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں وہی میں سب کو وہی چیز کھلا ہوں اور بالکل صاف ستری جس طرح ہم گھر میں اپنے لیے تیار کرتے ہیں اس طرح ہم یہاں پہ تیار کر کے آپ کے لیے رکھتے ہیں جتنی نفاسد سے آپ ان چیزوں کو بناتے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا قیمتیں بھی زیادہ ہوں گی نہیں میرا ایک بڑا ایک strong belief ہے on جائز منافع کہ آپ ایک جائز ریالیسٹک پروفٹ رکھیں گے تو اللہ برکت بھی ڈالتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے اور آپ وولیوم میں سیل کر کے اتنے ہی پیسے آپ اچھے سے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک جائز منافع رکھ کے چیز اپنی پروڈکٹ سیل کریں بٹ لوگ ہمارے پاس آتے ہوئے یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ یہ آتسان ایک ڈیزائنر پروڈکٹ ہے اور یہ تھوڑا سا مارکٹ سے ایکسپینسی ہوگا کیونکہ ہر انگریڈین جو یوز ہوا ہے وہ موسٹ آف ڈیمپورٹ این ایکسپینسی تو وہ تھوڑا سب خیال رکھیں باکی آپ آکے کچھ بھی کھا سکتے ہیں ہم اتنے مہنگے نہیں ہیں یہ نو کہ آدنے سے پہلے گھب رہے بہت زیادہ مہنگا ہم تقریبا ایک ڈیڑھ سو سے شروع ہوتا ہمارا ایک بندے کا ڈیزرٹ اور ساڑھے تین چار سو تک ہمارا ڈیزرٹ جاتا ہے جب بھی میٹھا یہ سویٹ ڈیزرٹ یہ بات کیونکہ میں بھی دیکھ رہا بھی بی 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 ملزوم ہو جاتا ہے کہ کیک کسٹمائز ہوتے ہیں ڈیزائن کیسے ہیں اور ان کی کیا رینج ہے اچھا جو ہمارے ڈیزائنر کیکس ہیں جن کو میں خود کرتا ہوں وہ ہمارے بارہ سو سے لے کے پندرہ سو پر پاؤنڈ ہے ٹھیک ہے پر جو ہمارے ڈیزائنر کیکس ہیں وہ ہمارے رینج کرتے ہیں بیٹوین سکس ففٹی آن ون تھاؤزن روپیز تو یہ بڑا زبردست ایک ہے کہ ہم نے دیا ہو ہے کوشن لوگ کہ جو ریلیسٹک پر ڈیزائنر کیک لے کے normal برث ڈیزائنر کرنا چاہرے ہیں ان کو سولہ مل جائے گا اور جو انگریرینٹ سے بنا ورہ تیزائنر کیکس چاہرے ہیں پھر آپ کو پتے ہیں اس کے حساب سے پھر آپ کو آٹ کیلئے پیش کرنا ہوتا ہے تب آپ آٹا چاول چینی کیلئے پیسے نہیں دے رہے ہے آپ خریشن کیلئے پیش کر رہے ہوتے تو دیس ایسیس دیفرنس بیون ٹوین بیون ڈیزائنر کیکس کروستے بہت مناسب سا چارج کرتے ہیں امزہ بھائی امیوی طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بیکریز ہیں خاص طور اس میں take away کی فیسیلیٹی ہوتی ہے dine-in concept ہوتا ہی نہیں ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیکسیٹ میں ایک یارڈ ہے بڑی خوبصورت سی جگہ ہے یہ کیا ہے؟ اچھا ہمارے پاس پیچھے ایک بہت زبردست بہترین ریسٹورانٹ ہے اور ساتھ ایک بہت اچھی آؤٹڈور سٹنگ ہے جس میں موسم بہت پریزنٹ ہونے والا ہے تو آپ آئیں بیٹھیں ڈزرٹس آرڈر کریں کافی پیئیں کھانا کھائیں اور بہت سے ایکٹیوٹیز بھی آپ یہاں پہ رینج کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ بہت ایک مزے کی جگہ ہے ہمانے ہم نے بہت ایک ایک سائٹنگ سی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انٹرٹین کرنے کے لیے سمجھیں ایک پورا پیکج ڈیزائن کی ہے